حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا حضرت علی احمد سابر کلیری جب آپ کے پاس آئے ہیں والدہ لے کے آئی ہیں کہ انہیں اپنا مرید بنائیں تو آپ نے ڈیوٹی لگائی لنگر خانے پہ کہاں ڈیوٹی لگائی کچھ دنوں بعد والدہ ہی تو دیکھا میرا بیٹا علی احمد تو بڑا کمزور ہے تو بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ سے شکوا کیا کہ بیٹا میں آپ کے پاس چھوڑ کے گئی تھی آپ نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا فاکے کر کر کے اتنا کمزور ہو گئے آپ نے فرمایا علی احمد ہم نے تو تمہاری ڈیوٹی ہی لنگر خانے پہ لگائی تھی عرض کی حضور آپ نے کھلانے کا کہا تھا کھانے کا تو نہیں کہا تھا پھر وہ سابر پیا کہلائے سبر کرنے والے علی احمد سابر کلیری وہ سابر کہلائے روزہ وہ کیفیت پیدا کرتا ہے سارا جہان دولت نعمت سامنے ہو دل یار کی طرف ہو دل ان چیزوں میں نہ کھب جائے پھر بندہ آزمائش میں کامی ایک ہے خود کھانا ایک ہے دوسروں کو کھلانا موسیقی موسیقی موسیقی